السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم يحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسول ہوا حق واللہ ورسول ہوا حق ون یردوه ان کانو مؤمنین الم يعلموا انه من يحادد اللہ ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون تنزل عليهم صورة تنبئهم تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان اللہ مخرج ما تحضرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نقود ونلعب قل اب اللہ وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ايمانكم ان نعفو ان طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم بأنهم كانوا مجرمین المنافقون والمنافقات بعدهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين ان هم الفاسقون وعد اللہ المنافقين والمنافقات والگفار نار جہنم نار جہنم خالدین فيها حزمهم ولعنهم اللہ ولهم عذاب مقیم الحمدللہ تدبر قرآن کے آج ہماری کلاس نمبر 201 نمبر کی کلاس ہے جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 سے 68 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سب سے پہلے آیات کا ترجمہ پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر ہمارے سامنے کیا منافقوں کی خصلتوں کو بتایا اب اللہ رب العالمین آج کی آیات میں بھی منافقوں کا ہی ذکر کر رہا ہے کہ آ کر جھوٹ کیسے بولتے ہیں قسمیں کیسے کھاتے ہیں آپ کو راضی کرنے کی کوششیں کیسے کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کا ذکر آج کی آیات میں کر رہا ہیں سب سے پہلے آیات کا ترجمہ اللہ تعالی رشاط رماتا ہے یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو راضی کر دیں یعنی اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاکا کر آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق دار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے یعنی جھوٹ نہ بولا جائے دنیا کی فکر نہ کی جائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہیں اگر ایمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت سب سے اوپر ہے دنیا جائے ناراض ہو برا مانے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ اور اس کے رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے عالم یا علمو کیا یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور یقینا یہ زلط والا عذاب ہوگا بہت بڑی زلط والا عذاب ہوگا اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتا ہے اور یہ یقینا زلط والا بہت بڑا زلط والا عذاب ہوگا اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یحضر المنافقون منافق اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جو ان کے دلوں کا حال آپ کو بتا دے چونکہ آپ تو جانتے نہیں ہیں آپ کو کچھ پتا ہے نہیں کوئی کلمہ پڑے گا آپ مان لیتے ہیں اسے مسلمان مانتے ہیں تو منافق اس بات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کو ایسی صورت نازل نہ کر دے جس میں ان کے بارے میں کھول کھول کر بتا دیا جائے جیسا کہ ایک صورت تو یہی صورت توبہ ہے ایک صورت منافقون ہے جس میں اللہ نے کھول کھول کر ان کے حالات کو بتایا تھا تو کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان کے دلوں کے راز نہ کھل جائے تو کہہ دیجئے کہ تم مزاق بناو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے ڈر کو نکالنے والا جس جس سے تم درنے ہونا وہی اللہ تعالیٰ لائے گا وہی دکھائے گا تمہارا جھوٹ دکھائے گا تمہارا فرید دکھائے گا جب تک تمہیں جو دین کا مزاق بنانا ہے بناو لا تعتذیرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَاِن سَعَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں اگر آپ انہیں ٹوکے روکیں کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے دین کا مزاق بناتے تھے اسلام کا مزاق بناتے تھے اللہ اس کے رسول کا مزاق بناتے تھے تو اللہ کہہ رہا کر آپ ان سے کہو گے نا تو وہ کہیں گے ہم تو کھیل کود کر رہے ہیں جان بوچ کے تھوڑی مزاق بنا رہے ہیں دین کا اسی پس ہسی مزاق چل رہی ہے ہسی مزاق میں بول رہے ہیں ہم لوگ تو کل کہہ دیجئے کیا تم اللہ اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول کے بارے میں مزاق کر رہے ہو اللہ کے بارے میں مزاق کر رہے ہو رسول کے بارے میں مزاق کر رہے ہو دین کے بارے میں مزاق کر رہے ہو مزاق کی کوئی لیمیٹیشنز اور کوئی دائرہ ہوتا ہے تم کس چیز کا مزاق بنا رہے ہو لا تعدد درو تم معذرت مت کرو تم نے تو ایمان کے بعد کفر کر لیا اگر ہم ایک جماعت کو معاف کر بھی دیں گے ان کی توبہ کی وجہ سے مطلب مراد ہے توبہ کی وجہ سے تو ہم دوسری جماعت کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے یعنی اگر کوئی توبہ کر لے معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے گا لیکن اگر نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عذاب دے گا اس کے بعد اللہ تعالی منافق مرد و عورتوں کے بارے میں بتاتے ورشاہ ترماتا ہے کہ المنافقون والمنافقات کہ یقینا منافق مرد ہو یا منافقات یعنی منافق عورتیں ہو یہ آپس میں ایک دوسرے کے سب تعلقات والے ہوتے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھالائی سے روکتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں ہاتھوں کو روکتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرص نہیں کرتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا یقینا منافق جو ہیں وہ فاسق ہیں منافق فس کرنے والے ہیں فس کو فجور کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ آپ یہاں پر ان کے عمل بتا رہا ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں بھالائی سے روکتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یقیناً یہ جو منافق ہیں یہ اصل میں فاسق ہیں فسک کرنے والے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ انڈ میں منافقوں کا انجام بتاتے ورشاہ تعالیٰ ترماتا ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مرد و عورتوں سے اور کفار سے جہنم کا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ ان کا ٹھکانہ ہے ان پر اللہ کی لعنہ دیں اور ان کے لئے ہمیشگی کا عذاب ہے اللہ نے چار چار چیزیں ذکر کرنے ہیں اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ ہے منافقوں مرد و عورتوں سے اور کفار سے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے ان پر اللہ کی لعنہ تھے اور ہمیشگی کا عذاب ہے اللہ تعالیٰ چار طریقے سے اس عذاب کا ذکر کر رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں شدت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نفاق کو بسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نفاق کی کوششوں کو نفاق کے عمال کو راضی اللہ تعالیٰ اس سے نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو مومن پسند ایمان والا پسند جو ظاہر وہ باطن جو دکھائے وہ بتائے جو اندر وہ بہار ایک جیسا جو رہتا اللہ تعالیٰ اسے ہی پسند فرماتا ہے یہ تو ہوئے آج کے آیات کا ترجمہ اب اس کے بعد مشکل الفاظ لی اردو کم ٹو سڈیسفائی یو وہ آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں آحق ورثی زیادہ حقدار ہے زیادہ ضروری ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو یحادد وہ جو نافرمانی کرے وہ جو اپوزیٹ میں جائے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے خزیون کہا جاتا ہے ڈیزگریس کو زلت کو مخرجن اللہ تعالیٰ ہی ویل ایکسپوز وہ ایکسپوز کرے گا نکالے گا تیرے اندر کے دل کے حال کو راز کو تیری گندگی کو اللہ سب نکال کر باہر کر دے گا سائل تہوں آسک دیم اگر آپ ان سے سوال کریں اگر آپ ان سے پوچھیں نخوزو ہم لوگ صرف مطلب ڈوبے ہوئے ہیں ہم لوگ صرف مذاب کر رہے ہیں کچھ بھی ضروری نہیں ہے دل سے کچھ نہیں کر رہے ہیں لا تعددیرو میک نو ایکسکیوز تم ایکسکیوز مت دو معذرت مت کرو نعفو we forgive کسی کو ہم معاف کر دیتے ہیں یقبضون they close اپنے ہاتھوں کو بن کر لیتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں مطلب کنجوسی کرتے ہیں یہ تو ہوئے آج کی آیات میں آئے ہوئے کچھ مشکل الفاظ اب اس کے بعد ہمارا تیسرا پائنٹ ہوتا ہے تدبر آج کی آیات پر ہم نے کیا گور کیا نمبر ون منافق جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس کے بعد بھی وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے دیکھیں منافق کون ہوتا ہے کہ وہ جانتا اس کے دل کو تو پتا ہے آپ کو تو معلوم رہتا ہے یہ نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں تو پتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں اس کے بعد بھی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے یہ منافق کا طریقہ ہے کہ جانتا ہے میں جھوٹا ہوں پھر بھی قسمیں کھا ہم لوگ بھی کئی بار کرتے ہیں ہمارے ابھی نفاق کی اگر علامت اندر ہو منافق جھوٹا ہو کر بھی اللہ کی قسمیں کھاتا ہے نمبر ایو جب دل میں ايمان نہ ہو تو بندہ اللہ کی بجائے مخلوق کو راضی کرتا ہے جب دل میں ايمان نہیں ہوتا ہے اندر میں تو بندہ اللہ سے زیادہ بندوں کی رضا کی فکر کرتا ہے کہ بندہ مجھ سے راضی ہو جائے یہ نیتہ ساب راضی ہو جائیں یہ فلا پیسے والا راضی ہو جائے یہ ذمہ دار راضی ہو جائے کیونکہ ایمان نہیں نہ ہے اگر ایمان اندر میں ہوتا تو بندہ کہتا میرے لئے ضروری ہے میرا رب اگر میرا رب راضی مطلب دنیا راضی میرا رب ناراض مطلب دنیا ناراضی دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے میرے اللہ کے خلاف اگر جائیں گے میں قبول نہیں کروں گا اور یہ دنیا ایک طرف ہو کر میرے رب کو راضی کرنا چاہے گی تو میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا یعنی بندہ مومن کے لئے اگر کچھ بنیاد ہے تو وہ ہے اللہ کی رضا لیکن جب اندر میں ایمان نہیں ہوتا دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا تو بندہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بندوں کی رضا کو اللہ سے زیادہ درجی دیتا ہے فوقیت دیتا ہے اس کے لئے محنت کرتا ہے جیسے آج لوگ کر رہے ہیں غیروں کے قدموں میں جھک رہے ہیں شرک میں بھی جا کر کھڑے ہو رہے ہیں اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں شرک کے اڈو پر ان کے فوٹوز لگے ہوئے ہیں شرک کے اڈو پر ان کے نام کے اعلان ہو رہے ہیں ان کو سہرے پہنائے جا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے بندوں کو راضی کرنا زیادہ ضروری ہے اللہ ناراض ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا پر یاد رکھو اگر اللہ ناراض تو وہ دنیا کو بھی ناراض کرے گا آپ محفل سے ہٹو گیر کہا جائے گا دوگلہ ہے باتیں توحید کی کرتا ہے پر شرک کی جگہ پر تو کھڑا رہتا ہے ہمارے ساتھ تو ہر جگہ آتا ہے بندے کے لئے اصل بنیاد ہونا چاہیے رب کی رضا اگر رب راضی مطلب بات ختم پوائنٹ نمبر تھری مومن کے لئے اللہ کی رضا سے بڑی کوئی رضا نہیں ہوتی اسی پوائنٹ کا یہ کور حصہ ہے مومن کے لئے اللہ کی رضا سے بڑی کسی کی رضا نہیں ہوتی گھر میں کوئی کام چل رہا ہے شادی پروگرام فنکشن ہے کوئی بھی مسئلہ مسائل پڑ رہا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں کیا کہا گیا ہے حدیث میں کیا بتایا گیا ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے چاہے سارا خاندان میرے خلاف ہو جائے اببہ کے ارمان امی کے ارمان چاچا کے ارمان پھپو کے ارمان خالہ کے ارمان دنیا کے ارمان سارے ایک طرف میں وہ کروں گا جو میرے اللہ پسند کرے میرے نبی پسند کرے بات ختم مومن کے لئے اللہ کی رضا سے بڑی کسی کی رضا نہیں ہونا چاہیے پوائنٹ نمبر فور قرآن و سنت کی مخالفت کرنا عذابِ الٰہی کو دعوت دینا ہے قرآن کی مخالفت حدیث کی مخالفت اللہ کی مخالفت اللہ کے نبی کی مخالفت اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اگر بندہ جانتے بوچھتے اللہ کی بات نہ مانے جانتے بوچھتے رسول کی بات نہ مانے جانتے بوچھتے قرآن کا انکار کر دے جانتے بوچھتے حدیث کا انکار کر دے آنے کے بعد بھی ان چیزوں پر عمل نہ کرے گویا کہ وہ اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ کا عذاب میرے پر آنا چاہیے اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے یہ دعوت ہے اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت میں کہتا ہوں کہ آج صرف ایک ورک آپ لے لو کہ آپ گوھر کرو کہ صبح اٹھنے سے دیکھا رات سونے تک کتنی مرتبہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا کتنی مرتبہ ناراض کیا سب سے پہلے میں اٹھا لیٹ میں نے فجر نہیں پڑی اس کے بعد بڑوں کی عزت نہیں کی اس کے بعد حرام روزی کمائی اس کے بعد نمازیں ادا نہ کی اس کے بعد پاکی نہ پاکی کا خیال نہ رکھا اس کے بعد دھوکہ دے کر کاروبار کیا چلتے چلے جاؤ چلتے چلے جاؤ رات تک نوٹس کرو کہ اس پورے دن میں میں نے اللہ کو کتنی بار راضی کیا اور اللہ کو کتنی بار ناراض کیا بندہ گر یہ غور کرنے لگ جائے نا زندگی کے اندر اس کے یقینا تبدیلیں آ جائے تو قرآن و سنت کو نہ ماننا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے اللہ کی نہ مانو اللہ کے رسول کی نہ مانو سنتوں کی مخالفت کرو سنتوں کے خلاف عمل کرو یہ اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہو آپ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اللہ تعالیٰ دشمنوں کو طاقت دے گا اللہ تعالیٰ دشمنوں کو قوت دے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یقیناً ہم سے وعدہ ہے پوائنٹ نمبر فائف اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا مقام کتنا عالی ہے کہ اللہ اپنے ساتھ نبی کا نام لیتا ہے ایک جگہ نہیں دو جگہ نہیں پورے قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کسی کا نام اللہ ساتھ میلے مطلب اس کا مقام کتنا عالی ہے اس کا مرتبہ کتنا عالی ہے اس کا رتبہ کتنا عالی ہے ہمیں اللہ کے نبی سے کتنی محبت کرنا چاہیئے کہ اللہ اپنے نام کے ساتھ کہتا اللہ اس کے رسول کتنا بڑا مقام کتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالی نے یہ مرتبہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے پوائنٹ نمبر سیکس سنت رسول کی مخالفت کرنے والوں کو اللہ رسوائی کا عذاب دے گا ایک تو ہوتا ہے عذاب عذاب آئے گا وہ اپنی جگہ ایک رسوائی اور ذلت کا عذاب بھی آئے گا اللہ دنیا میں بھی زلیل کرے گا آخرت میں بھی زلیل کرے گا کس کو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا جو سنت کی مخالفت کرے گا جو حدیثوں کی مخالفت کرے گا صحیح حدیث آنے کے بعد عمل نہیں کرے گا ہمارے ہاں ہوتا ہے صاحب اپنا معاملہ ہم لوگ اپنا فائدہ نقصان دیکھتے ہیں میرا فائدہ کس میں میرا نقصان کس میں قرآن حدیث جائے ایک طرف مجھے میرا دیکھنا ہے اپنا فائدہ نقصان دیکھنا ہے اپنی کاروبار کی ترقی دیکھنا ہے اپنے رشتوں کی مضبوطی دیکھنا ہے اپنے تعلقات کو مضبوط بنانا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ کیا کہتا اللہ کے نبی کیا کہتے تو یقینا سنت رسول کی مخالفت جو ہے وہ زلط بھی لے کر آتی ہے دنیا میں آپ کو ظلیل کرے گا دنیا میں اللہ تعالیٰ زلط والا عذاب نازل کرے گا اور یقینا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا عذاب ہے پوائنٹ نمبر سیون آپ کا جھوٹ اور غلط زیادہ دن تک چھپتا نہیں چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کر لو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ منافق اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ اللہ کو ایسی صورت نازل نہ کر دے جس میں ان کی سچائی بہار آ جائے تو آپ کتنی کوشش کر لو اللہ تو ظاہر کرے گا آپ کا جھوٹ آپ کا غلط آپ کا چھپایا ہوا کتنا ہی دن آپ کی تو نہیں کوشش کر لو زیادہ دن چھپتا نہیں ہے غلط چھپتا نہیں ہے حرام چھپتا نہیں ہے اللہ کی نافرمانی چھپتی نہیں ہے اللہ کی نبی کی نافرمانی چھپتی نہیں ہے حرام کو آپ چھپا نہیں سکتے اللہ اس کو ظاہر کرتا ہی ہے اللہ اس کو باہر لاتا ہی ہے منافقوں نے لاکھ کوشش کر لی کہ ان کا نفاق پتا نہ چلے پر اللہ کے نبی کو اللہ تعالی نے نام زد بتا دیا کہ یہ منافق ہے یہ منافق ہے تو آپ کا غلط اور جھوٹ زیادہ دن چھوٹا نہیں ہے اس کے لئے اس کے لئے کوشش مت کرو بلکہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی بندہ مومن کو کوشش کرنا چاہیے نیکسٹ نمبر ایٹ کتنا بڑا گمراہ ہے وہ شخص جو دنیا والوں کے سامنے اپنے عمل آنے سے ڈرتا ہے اور اللہ کے سامنے سے نہیں ڈرتا ہے کتنا بڑا گمراہ ہے وہ شخص کتنا برا ہے وہ شخص کہ اس کے گناہ اگر لوگوں کے سامنے آجا اس سے وہ ڈرتا ہے پر اللہ کے سامنے اس سے نہیں ڈرتا خالق سے نہیں ڈرتا مالک سے نہیں ڈرتا آقا سے نہیں ڈرتا دیکھنے والے سے نہیں ڈرتا سننے والے سے نہیں ڈرتا عذاب دینے والے سے نہیں ڈرتا جنت جہنم کے مالک سے نہیں ڈرتا دنیا آخرت بنانے والے سے نہیں ڈرتا پیسہ ترقی رتبہ دینے والے سے نہیں ڈرتا کتنا ہی گمراہ ہے وہ انسان کہ لوگوں کے سامنے گناہ آنے سے ڈرتا ہے پر اللہ کے سامنے آنے سے نہیں ڈرتا ہے اللہ تو روز دیکھ رہا ہے اللہ کو تو روز پتا اللہ کو تو سب پتا ہے اندر پتا باہر پتا غلط پتا صحیح پتا تیرا حرام تیرا حلال سب پتا تو کیا چھپائے گا اللہ سے کتنا ہی بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو چاہتا ہے کہ اس کا گناہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے اچھا نظر آئے سب کے سامنے پر اللہ کے سامنے گناہ آتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ایسا انسان یقیناً بہت بڑا گمراہ ہوتا ہے پوائنٹ نمبر نائن اللہ اور اس کے رسول اور دین کا مزاق انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اللہ اس کے رسول اور دین کا مزاق بنانا اسلام کو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتا ہے اللہ کہہ رہا تم ایمان کے بعد کفر میں آ گئے کیوں کیونکہ تم نے اللہ کا مزاق بنایا تم نے اللہ کے رسول کا مزاق بنایا تم نے دین کا مزاق بنایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ مزاق کتنا بھری پڑے گا انسان کو لوگ مزاق بناتے ہیں نا دین کا مزاق بنا رہے ہیں ایسا مزاق ویسا مزاق شریعت کا مزاق بنا رہے ہیں بلکہ شریعت پر عمل کرنے والوں کا مزاق بناتے ہیں ان کے لباس کا مزاق بناتے ہیں ان کی داڑھی کا مزاق بناتے ہیں ان کے ایمان کا مزاق بناتے ہیں ڈرو اس بات سے لیکن اللہ اس کے رسول اور دین کا مزاق بنانا انسان کو اسلام سے نکال کر کفر میں داخل کر دیتا ہے کفر میں شامل کر دیتا ہے کفر تک پہنچا دیتا ہے اس بات سے بھی بندہ مومن کو بہت زیادہ ڈرنا چاہیے نیکس پوائنٹ ٹمبر ٹین بینا دل کے ارادے کے مزاق کی نیت سے بھی دین کا مزاق مت بناو چلو آپ کے دل میں کچھ نہیں ہے آپ اللہ کو اچھا مانتے رسول کو اچھا مانتے دین کو اچھا مانتے پھر بھی اگر آپ مزاق بنا رہے ہیں ان تینوں کا تو یہ عذاب کی وجہ بنے گا مزاق میں بھی مزاق مت بناو بینا سوچے بھی مزاق مت بناو جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نماز کا مزاق بناتے ہیں زکاة پر لطیفے بناتے ہیں دین پر لطیفے بناتے ہیں داڑی والوں پر لطیفے بناتے ہیں برقے والوں کا مزاق بناتے ہیں کوئی برقہ پہن کر جا رہا ہے اس پر اگر آپ حس رہونا تو اب عذاب کی وجہ بنا رہے ہو اپنے لئے داڑی والے پر حس رہو عذاب کی وجہ بنا رہے ہو اپنے لئے نماز کا مزاق بنا رہے ہو روزے کا مزاق بنا رہے ہو زکاة کا مزاق بنا رہے ہو تہاوتوں میں مزاق بناتے ہیں اور اس کے ہاتھ کہتے ہیں ارے کوئی ایسا ہم مانتے تھوڑی ہیں وہ تو پھر مزاق کر رہے تھے ہم یہی کہا کفار نے یہی کہا منافقین نے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کر رہے ہو یہ کہا ہم دل سے تھوڑی بول رہے ہیں ہم تو پھر ایسی مزاق کر رہے تھے نقوضوں ونالب کھیل کود کر رہے تھے کہا اللہ اس کے رسول اور دین سے کھیلوگے اللہ سے کھیلوگے اس کی شریعت سے کھیلوگے حلال اور عام سے کھیلوگے دین سے کھولوگے عبادتوں سے کھیلوگے یہ کھیلنا تمہیں عذاب علیم دلائے گا دردناک عذاب دلائے گا زلط والا عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے تم پر نافذ کر دیا جائے گا کیونکہ تم دین کا مزاق بناتے ہو اس پر بھی بندے کو بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے نمبر 11 ایسی مجلسیں جہاں پر دین کا مزاق بنایا جائے ایسی مجلسوں سے دور ہو جائے کرو کئی لوگ کیا کرتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا بس محفلوں کو حسانہ کیسے بھی حسانہ جھوٹ بول کر حسانہ غلط بول کر حسانہ دین کا مزاق بنا کر حسانہ ارے نماز معاف کرانے گئے تھے روزے گلے پڑھ گئے نعوذ باللہ ایسے سے جملے بولنے والے ایسے بولنے والوں کی مجلسوں سے بھی دور رہو کیونکہ مجلسوں میں بھی اللہ کا عذاب آتا ہے مجلسوں کی انٹری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کون ہے جو دین کا مزاق بنا رہا ہے اور کون جو دین کا مزاق سن رہا ہے اگر آپ اپنے سامنے دیکھو نا کہ کوئی دین پر مزاق بناتا ہے اللہ کا مزاق بناتا ہے رسول کا مزاق بناتا ہے مومنوں کا مزاق بناتا ہے ایسے انسان سے دور ہو جایا کرو ایسے انسان سے تعلقات مت رکھا کرو کیونکہ ایسے لوگوں کے تعلقات آپ کے لئے عذاب کی وجہ بن جائیں گے ایسے لوگوں کے تعلقات آپ کے لئے اللہ اور اس کے رسول کا مزاق بنایا جاتا ہو دین کا مزاق بنایا جاتا ہو پوائنٹ نمبر 12 توبہ ہر گناہ کا کفارہ ہے شرط یہ ہے کہ دل سے مانگی جائے اللہ کہہ رہا ہے نا اگر ہم ایک جماعت کو معاف کر دیں تو ایک جماعت دینی جو توبہ کرے اسے معاف کر دیں جو نہیں کرے ہم اسے عذاب دیں توبہ ہر گناہ کا کفارہ ہے شرط یہ ہے کہ دل سے مانگو آگے نہ کرنے کا وعدہ کرو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو اس کے بعد اگر آپ توبہ کرو گے توبہ سے اللہ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا توبہ سے اللہ آپ کی ساری خطائیں معاف کر دے گا توبہ سے اللہ تعالی آپ کی ساری لگرشیں معاف کر دے گا اللہ تعالی تو رحیم ہے نا اللہ تعالی تو رحمان ہے نا اللہ تعالی تو معاف کرنے والا ہے نا اللہ تعالی تو معافی مانگنے والوں کو پسند کرنے والا ہے نا اللہ تعالی سے کسا ڈر اللہ تعالی سے کسی شرف اللہ تعالیٰ سے کیسا پردہ بندے کو چاہیے کہ توبہ کرے رو کر بڑھا کر معافیاں مانگے ٹھیک اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے میں گناہ کنٹینیوسلی کر رہا تھا مجھے لگتا تھا تجھے پتہ نہیں چلے گا تو ٹھیک جانتا ہے مجھے تو بس دنیا کی فکرتی اللہ مجھے حساس ہو گیا میں توبہ کرتا ہوں اللہ میں معافی مانگتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر کیونکہ میں قبر سے ڈرتا ہوں میں جہنم سے ڈرتا ہوں میں مرنے سے ڈرتا ہوں میں فیصلوں سے ڈرتا ہوں میں حساب کتاب سے ڈرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا اللہ اسے تب معاف کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ دل کے ساتھ توبہ کی جائے پوائنٹ نمبر تھٹین اللہ کا رحم پتہ چلا کہ وہ اللہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے کیا رحیم ہے ہمارا اللہ کیا غفور ہے ہمارا اللہ کیا معاف کرنے والا ہے ہمارا اللہ کہ دین کا مزاق بنا رہے ہیں شریعت کا مزاق بنا رہے ہیں قرآن کا مزاق بنا رہے ہیں حدیث کا مزاق بنا رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر رہا ہے اللہ ان کی خطائیں معاف کر رہا ہے لقدشیں معاف کر رہا ہے ناراض گئے ہٹا رہا ہے کتنا بڑا انام اللہ رب العالمین کا ہے کتنا بڑا اکرام اللہ رب العالمین کا ہے کہ یقیناً اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے اور اللہ رب العالمین یقیناً معاف کرنے والا ہے تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ کے رحم کا پتا چلا اور سوچئے نا اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بہت رحم کرنے والا اس کا دل بہت صاف ہے ہم اس کے پاس جانے میں ڈرتے ہیں کیا ہمیں اس کے سامنے جانے میں ڈر لگتا ہے کیا ہمیں اس سے مانگنے میں ڈر لگتا ہے کیا اب جب مجھے پتا چل گیا کہ میرا رب بہت اچھا ہے دل ایسا ہے بلکل معاف کرنے والا دل ہے رحم والا دل ہے تو میں جاؤں گا نا اس کے پاس مانگوں گا نا اس سے پکاروں گا نا اس کو تو چاہیے کہ اس سے مانگو اسے پکارو اس کے آگے جھک جاؤ بی بیڑاؤ اللہ تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف کر دے گا نمبر 14 برے لوگوں کا ساتھ چھوڑو کیونکہ وہ آپ کو برا بنا کر ہی چھوڑتے ہیں جو غلط لوگ ہوتے ہیں غلط لوگوں کی صحبت چھوڑ دیا کرو پتہ چل جائے کہ انسان نشا کرتا ہے حرام میں رہتا ہے بے نمازی ہے بددین ہے ناپا کرنے والا ہے غلط دھندے کرنے والا ہے حرام کاروبار میں رہتا ہے چھوڑ دو اس کا ساتھ پتہ چلتے ہی چھوڑ دو کیونکہ یہ غلط آپ کو غلط تک لے کر جائے گا یہ غلط آپ سے حرام کروائے گا یہ غلط انسان آپ کو بھی غلط بنایا گا کیونکہ جب تک اس کو سکون ہی نہیں ملے گا جب تک اسے اتمنان ہی نہیں آئے گا اس لئے غلط لوگوں کی مجلسوں سے دوری اختیار کرو غلط لوگوں کے ساتھ سے دوری اختیار کرو غلط لوگوں کو غلط مانو کیونکہ ان کو جب تک آپ غلط نہیں مانوگے تب تک آپ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ پاؤگے پوائنٹ نمبر 15 کنجوسی ناجائز ہے منافقوں کا عمل ہے کئی لوگوں نے بہت کنجوس ضرورتوں پر بھی خرچ نہیں کر پاتے اللہ کے راستے میں نہیں دیتے کسی کی مدد نہیں کرتے عطا نہیں کرتے خود اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر پاتے اللہ نے دیا ہے پر اچھا لباس نہیں پہنیں گے اللہ نے دیا ہے پر اچھا جوتا نہیں پہنیں گے اللہ نے دیا ہے پر اچھی گاڑی استعمال نہیں کریں گے کتنا اللہ نے دیا ہے نا اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے ارشاد ترمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت و خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی نیا کپڑا پہننا اچھا جوتا پہنا تکبر ہے کیا کہا نہیں اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اگر اللہ نے نعمت دیئے تو اثر دکھاؤ اللہ نے نعمت دیئے تو اچھا پہنو اچھا کھاؤ اللہ پسند کرتا ہے اسراف مت کرو فضل خرچی مت کرو پر کنجوسی بھی مت کرو دو نا مدد کرو نا عطا کرو نا سب کے سپورٹر بنو نا ساتھی بنو نا کنجوسی کا عمل منافق کا عمل منافق کی نشانی ہے اللہ نے اسے منافق کی نشانی بتایا ہے نمبر سکسٹین اگر آپ دین کو بھلاوگے تو اللہ آپ کو بھلا دے گا دین کو بھلاوگے حیال و حرام کو بھلاوگے عبادتوں کو بھلاوگے شریعتوں کو بھلاوگے دین میں اللہ تعالی نے جو احکامات دیئے انہیں بھلاوگے نا اللہ آپ کو بھلا دے گا اور اللہ اگر ہمیں بھلا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس رحم نہیں کرم نہیں عطائی نہیں مدد نہیں کچھ نصاب ختم ہو جائے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اللہ کو بھولے تو اللہ نے انہیں بھلا دیا انسان دین سے جتنا دور ہوتا ہے اتنا اللہ اسے بھلا دیتا ہے اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اس کے خود کے سپرت کر دیتا ہے جہاں اپنا معاملہ اپنے اعتبار سے حل کر لے اللہ تعالیٰ اسے انسان کو معاف نہیں کرتا اور پوائنٹ نمبر سیونٹین کافر دنیا میں چاہے کتنی نعمت میں رہ لے آخرت میں اسے عذاب میں ہی رہنا ہے کافر دنیا میں کتنی نعمتوں میں رہ لے بنگلوں میں رہ لے گاڑیوں میں رہ لے انعامات میں رہ لے احسانات میں رہ لے سب چیزوں میں رہ لے آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے دنیا مومن کے لئے قید خانہ کافر کے لئے جنت اسی لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر کو ہر چیز یہاں پر دیتا ہے تو آپ کے بس کتنی نعمتیں آ جائیں اگر آپ کے بس کفر و نفاق پایا جاتا ہے تو آپ کے لئے عذاب کے سیوا کچھ نہ ہوگا اس عذاب کے سیوا اللہ کے سامنے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انڈ انڈ کی جو میں نے آئیت پڑی اس میں ہمیں بتایا ہے نا کہ برے لوگ برائی کی طرف لے کر جاتے ہیں جیسے کہا اللہ نے کہ منافق مرد منافق عورت آپس میں سب ایک ساتھ رہیں ایک جیسے ہیں برائی کا حکم دیتے ہیں بھلائی سے رکھتے ہیں الٹا اپوزٹ کرتے ہیں اللہ نے کہا بھلائی کا حکم دو برائی سے رکھو اپوزٹ کرتے ہیں یہ لوگ حرام کرتے ہیں غلط کرتے ہیں تو اسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے آخری ہمارا پائنٹ ہوتا ہے عمل کہ آج کی آیات پر ہم کیا عمل کریں یا کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے نمبر ون اپنے چھپے ہوئے دشمنوں کو پہچانو ایک دشمن ہوتا ہے سامنے وہ اچھا ہوتا ہے ایک دشمن ہوتا ہے چھپا ہوا جو آپ کے اندر دوست کے بھیس میں آتا ہے وہ سگرٹ پیتا ہے تو آپ کو پلائے گا تماکو کھاتا ہے آپ کو کھلائے گا بے نمازی ہے آپ کو بنائے گا حرام کرتا ہے آپ سے کروائے گا غلط دھندے آپ سے کروائے گا جو کرتا ہے وہ آپ سے کروائے گا ایسے چھپے دشمنوں کو پہچانو جو چھپے ہوئے نا ان دشمنوں کو پہچانو اور ان سے پوری طریقے سے دوری اختیار کرو نمبر دو عمر میں معروف اور نہیں ان المنکر کو اپنی زندگی بناو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو بھلائی کا حکم دیتے رہو بتاتے رہو پوچاتے رہو آج یہ حد کرو کہ آج کم سے کم تین لوگوں تک کوئی اچھائی کا پیغام پہنچاؤں گا اور اسے برائی سے انشاءاللہ بچاؤں گا نیکس نمبر تھری صدقہ کرو کیونکہ منافق کنجوس ہوتا ہے صدقہ کیا کرو صدقہ دیا کرو کیونکہ منافق کنجوس ہوتا ہے منافق کنجوسی کرتا ہے منافق کنجوسی کرنا ہوتا ہے منافق کنجوسی ہی والی زندگی جیتا ہے اس لئے تم اپنے آپ کو مومن بناو مومن والی زندگی جیو نمبر فور اللہ کی عذاب سے نفاق سے اللہ کی پناہ مانگو اللہ مجھے نفاق سے بچا اللہ مجھے عذاب سے بچا اللہ مجھے غلط سے بچا اللہ تعالی مجھے منافق کو جیسی زندگی سے بچا اس سے اللہ تعالی کی بار بار پناہ مانگا کرو اور آخری پوائنٹ ہے اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناو اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بناو اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو اچھے لوگوں سے محبت کرو اچھے لوگوں کو تلاش کرو ان کو اپنی زندگی میں جگہ دو ان کے ساتھ رہو ان سے محبت کرو انہیں عزت دو رب العالمین اس سے آپ کا بھی مقام انشاءاللہ بہت زیادہ اوپر کر دے گا جو کچھ بنیادی چیزیں تھیں جو آج آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھیں الحمدللہ آیات کے تناظر میں میں نے آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہی مولا رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے قرآن سے محبت کی توفیق عطا فرما دے قرآن کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما دے باخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ